موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام على سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُسَعْئِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا عنوان اور موضوع چل رہا ہے سورہ لقمان کی تفسیر تفسیر کا بتفصیل پروگرام تو ہمارے محترم استاذ پروفیسر ڈاکٹر محمد حمد لکھوی حفظہ اللہ تعالیٰ وہ اسی پروگرام کے دوسرے حصے میں کر رہے ہیں یعنی جو پروگرام ان کے حصے میں ہے وہ اس میں تفسیر کا پروگرام چلا رہے ہیں اور بتفصیل ماشاءاللہ تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان دنوں میں ہماری خواہش یہ اور کوشش یہ تھی کہ آپ کے سامنے خاص طور پر کچھ صورتوں کی کچھ کیفیات موضوعاتی مطالعہ کے اعتبارے سے آپ کے سامنے رکھیں اور ان میں ہم نے جو پہلی سورہ منتخب کی ہے وہ ہے سورہ لقمان بالخصوص ایک مومن کے لیے کیسے اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب حکمت کے ساتھ اپنے آپ کو جھوڑنا ہے اور پھر خصوصی طور پر جنابی لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں جو مقالمہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا ہے ہم آپ جانتے ہیں پچھلے دو تین پروگراموں سے خاص طور پر ان خاص باتوں پر ہم توجہ دلا رہے ہیں آپ کی جو بطور باپ کے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نہ صرف یہ کہ ان کو نصیحت کی بلکہ ان کی تربیت میں ان چیزوں کو داخل کرنے کی کوشش کی ہے تو بطور والدین کے جب ہم اپنی اولاد کے بارے میں ان کی تربیت کے بارے میں فکر مند ہوں اور چاہیں کہ ہم ان کو کیسے گائیڈ کریں کیسے ان کو زمانے کے مشکل اور خوفناک اور ہولناک قسم کے حالات کیلئے تیار کریں تو صرف یہ ہی مت چاہیں یا یہ ہی مت سوچیں کہ ہم نے ان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے دیکھیں ہم سب بطور والدین کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری نسلیں معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں اور ہم اس کوشش میں کسی حد تک کامیابی رہتے ہیں لیکن ناظرین کے نام یہاں ہم معاشی طور پر کتنے بھی مضبوط ہو جائیں اس دنیا میں ہمارا ٹھہراؤ ہمارا قرار ہمارا جو زمانہ استقرار ہے وہ کتنی دیر کا ہے کتنی مدت کا ہے کیا ہم میں سے کسی کی نسل کو صدیوں کسی ایک آدمی کو صدیوں کسی ایک نسل کو ملتے ہیں ہرگز نہیں بڑا شارٹ سا سپین ہے بڑا تھوڑا سا وقت ہے پچاس سال کا ساٹھ سال کا ستر سال کا اور اس کے بعد تو خود بھی انسان سوچ رہا ہوتا ہے چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہ رہے وہ اگلی دنیا میں چلا جائے تو یہ خاص طور پر یہ چھوٹا سا ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے اس دنیا کا تو اس دنیا میں ہم اتنا معاشی طور پر مضبوط ہونے کے لیے ہر حد کو پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اولادوں کو تربیت دلاتے ہیں تعلیم دلواتے ہیں ایسی تعلیم دلواتے ہیں ایسا کاروبار ایسا کام کرتے ہیں ایسی محنت ان پر کرتے ہیں ایسی ان کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ زمانے کے معاشی حالات کا مقابلہ کر کے ایک باوقار زندگی گزار سکے لیکن کتنے والدین وہ ہیں جو اپنی اولادوں کی فکر اس انداز میں کریں جس طرح سے حضرت علقمان علیہ السلام ان آیات مبارکہ میں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور یہ کونسی فکر ہے کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ اتمنان کے ساتھ جائیں کہ آپ نے جہاں اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جانا یہ پسندیدہ ہے وہیں پر اپنی اولاد کو دیندار چھوڑ کر جانا یہ اس سے بھی کہیں پسندیدہ ہے یعنی آپ کو اتمنان ہو کہ آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ کی اولاد اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہے اللہ کی توحید کے ساتھ مخلص ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے والی ہے اور معاملات کو اور نظریات کو درست رکھنے والی ہے تو یہ انتہائی راحت کی موت ہوگی جب آدمی اس دنیا سے اس طرح سے جائے کہ اس کے بعد والی نسلیں بھی اس شم توحید کو بجھنے نہیں دیں گی اور نہ صرف بجھنے نہیں دیں گی بلکہ اس کی محافظ بن کر کھڑی ہو جائیں تو آدمی اتمنان کے ساتھ مر سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ صورتحال بڑی مختلف ہوتی ہے ہمیں یہ فکر تو ضرور ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہماری بیٹے میٹیاں وہ معاشی طور پر کتنے مضبوط ہیں کتنے غیر محفوظ ہیں یا وہ کیا کام کر رہے ہیں ہمیں یہ فکر آخری وقت ہمارے ہاں جو چونکہ فقدان ہے تربیت کا اور فقدان ہے آخرت کی اہمیت کا لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مرنے والوں کو بھی یہی فکر ہوتی ہے کہ فلان مکان کس کو ملے گا فلان جائدت کا حصہ کس کو ملے گا اور جس کو نابسند کرتے ہیں اس کو محروم کرنے کی کوشش جس کو بسند کرتے ہیں اس کو زیادہ عطا کرنے کی کوشش گر ہمارا سارا جو سیٹ اپ ہے اور ہماری جو ساری فکر اور سوچ ہے اور ہماری جو ساری تفکر اور تردد ہیں وہ سب کا سب گھوم رہے ہیں معاشی معاملات پر جبکہ اس دنیا کے لیے تو بہت تھوڑے سے وسائل چاہیئے تھے جینے کے لیے اور چلیں بہت زیادہ بھی اگر آپ نے حاصل کر لیے تو یہ کوئی بڑی دور نہیں تھی جس میں آپ نے جیتنا ہی جیتنا تھا آپ اس دور میں ہار جاتے یا جیت جاتے یہ فرق تو نہ پڑتا لیکن اگر آپ آخرت کی دور میں ہار گئے اور بہاں کون ہارے گا جس کا نظریہ عقیدہ درست نہ رہا اور جس کے معاملات شفاف نہ ہوئے اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عامال کا حساب نہ دے سکا وہ اللہ کے سامنے بڑی بری طرح سے ناکام ہوگا تو یہاں ہمیں تربیت کرنا تھی اسی طرح سے اسی نحج پر جیسے سیدنا لکمان علیہ السلام نے ایک حکیم و دانہ شخص نے اپنے بیٹے کی نصیحت کی اور جتنی خوبصورت باتیں انہوں نے اپنے بیٹے سے کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کا حصہ بنا کر نہ صرف یہ کہ پیارے رسول علیہ السلام کے قلبی اتحر پر اس کو نازل کیا بلکہ قرآن مجید کی اس آنے والی وحی اور اس جو وحی پر مبنی جسورہ ہے اس کا نام ہی لکمان رکھ دیا تاکہ آنے والے زمانوں قیامت تک لوگ جان جائیں کہ لکمان کون تھا نہ صرف یہ کہ وہ طبی طور پر بڑا مضبوط فکر کا آدمی اور بڑی مضبوط قسم کی اس کی ریسرچ ہے نہ صرف یہ کہ وہ طبی میدان میں بہت عالی خدمات انجام دینے والا بلکہ حقیقتاً انہوں نے جو کچھ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ارشاد فرمایا جیسے انشرکالظلمنظیم یہ ان کا جملہ ان کے بیٹے کو سمجھانے کے لیے اور بیٹے کے سامنے جو بات انہوں نے کی ہے وہ اب قیامت تک محفوظ رہے گی وہ اتنی شاندار بات ہے کہ جس کو ہر زمانہ قبول کرے گا اور قرآن مجید نے اس چملے کو محفوظ کر لیا اس کے بعد والدین کی اہمیت کے حوالے سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی اور اس کے علاوہ اللہ تعالی نے والدین کی اطاعت کے ساتھ ساتھ یہ بات مشروط کر دی کہ والدین کی اطاعت وہیں تک ہوگی جہاں تک کہ وہ اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے ہیں اطاعت و فرممرداری تم پر واجب نہیں ہے بلکہ وہ ساکت ہو جائے گی اور اس وقت تک ساکت رہے گی جب تک کہ وہ ان کا مطالبہ یا بدلتا نہیں یا وہ دینی تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتا یا وہ صرف دنیاوی حوالوں سے ہو تو آپ ان کی بات مانتے جائیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آمال کی حیثیت اہمیت کمیت ان کی کیفیت بیان فرمائی ان کی آمال نیک ہوں یا برے ہوں ان کی حیثیت جو ہے ان کے سامنے کھلی اور بالاخر جو پشری آیت تھی جو ہم نے آپ کے سامنے مکمل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے آمال کی اہمیت بتنانے کے بعد جناب لقمان علیہ السلام کا جو وہ مقالمہ ہے اور مقالمہ کا وہ جو آخری حصہ ہے وہ نقل فرمایا جب وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے نماز پڑھنا نماز کو قائم کرنا اسی طرح سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور اس چیز پر اس مسئیبت پر صبر کرنا جو تمہیں اس راستے میں اٹھانا پڑیں گی ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص دعوت دینے والا ہو تو اسے معاشرتی طور پر بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا رہتا ہے اور کرنا پڑتا ہے اور یہ فرمایا کہ اب آنے والے حالات سے گبرانا نہیں یہ آنے والے دن جو ہیں وہ تمہیں مضبوط کریں گے اور یہی تمہارے عظم کا امتحان لینے والے ہیں تو پھر جو مسئیبتیں آئیں گے ان پر صبر کرنا یہی اصل میں امتحان ہے آج ہم اس سے آگے جو کل ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کیا اس کا اس حصے کو تھوڑا سا دہرہا کے پھر آگے بڑھتے ہیں وہ حصہ یہ تھا آیت نمبر اٹھارہ لوگوں سے گال بھلا کر بات مت کرنا یعنی لوگوں سے بناوٹی لہجہ اختیار کر کے بات مت کرنا یہ جو بناوٹی لہجے والے ہیں یہ اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں ہیں نبی پاک علیہ السلام بڑی سادہ زبان میں بات کرنے والے بڑی سادہ گفتگو کرنے والے براہراست گفتگو کرنے والے اگرچہ آپ سے بڑا کوئی خطیب نہیں اور خطابت میں آپ سے بڑھ کر کسی کے پاس خطابت کے جوہر نہیں لہذا آپ کی گفتگو بڑی جاندار اور بڑی سننے والی اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے گویا کہ بلکل کسی طرح سے وہ اس حصار میں ہیں اور آپ کی گفتگو کے اس خاص فیز میں ہیں آپ کی گفتگو سننا اتنا لیکن اس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی اس میں کوئی ریاکاری نہیں تھی اس میں کسی قسم کا کوئی ایسی بات آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے ہاں مختلف زبانیں بولنے والے ان زبانوں میں جب بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہوئے اپنی سپرمیسی ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی فوقیت بتانے کے لیے ان زبانوں کے خاص کوئی فوکل یا ووکل لینگویج کے جو خاص حصے ہوتے ہیں ان کو اختیار کر کے کسی کو مرعوب کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ کمنیکیشن کے لیے ہیں زبانیں صرف لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہیں اور یہاں بھی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھائی ہے یقیناً اسی لیے سمجھائی ہے یا اس کے پیشے نظر یہی بات نظر آتی ہے کہ ان کا بیٹا بھی ان کی طرح ایک عالم ایک دانہ ایک حکیم ہوگا یا حکیم بننے جا رہا ہوگا حکمت بریباتیں کرتا ہوگا تو اپنے بیٹے کی کسی خامی کو محسوس کر کے اور اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا ہوگا کہ تم کبھی بھی لوگوں سے بناوٹ کے ساتھ بات نہ کرنا براہ راس ان سے گفتنگو کرو براہ راس ان سے بات چیت کرو اور کبھی بھی یہ تاثر نہ دو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف جو اللہ اور اس کے رسول سے دور والے نظاموں کے لوگ ہیں وہاں کتنا فرق ہے ایلیٹ کلاس جب بات کرتی ہے جب ان کا سینئر بات کرتا ہے جب ان کا کوئی بادشاہ بات کرتا ہے اس کے بولنے کے ایک پروٹوکولز ہیں اس نے کس طرح سے بولنا کیسے بات کرنی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا زمانہ چھوڑا ہے جس میں لوگ آپ سے آ کے بات کرتے ہیں آپ بھی ان کے برابر بیٹھتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے ہیں اور کوئی پروٹوکول یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا آپ تک پہنچنا ہی مشکل ہوتا ہو اپنے گال پھولا کر لوگوں سے بات مت کرنا اور دوسری بات یہ اشارت فرمائی ہے دوسری بات اپنے بیٹے کو یہ سمجھائی ان دونوں باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے ذرا اس بات کو سمجھئے کہ جب آپ کا جو ظاہر ہے آپ باطن سے بہت خوبصورت ہوں باطن سے بہت اچھے ہوں دلی طور پر آپ بڑے نرم ہوں آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا چاہتے ہوں آپ کے دل میں ذرا بربی تکبر نہ ہو لیکن آپ کے وجود سے جو اظہار ہوتا ہے آپ کی جو باڈی جیسچر ہے یا باڈی لینگویج ہے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک آپ کا بولنا آپ کا لہجہ اور دوسرا آپ کا چلنا یعنی آپ کی سٹینڈنگ پوزیشن کیا ہے آپ کھڑے کیسے ہیں آپ بیٹے کیسے ہیں یا آپ چل کیسے رہیں یہ ساری چیزیں اور خاص طور پر چال چال کے اندر تھوڑا بہت اگر اترانہ موجود ہو اور دکھاوا موجود ہو اور ایک یوں سمجھے کہ خود پسندی موجود ہو تو لوگوں کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ آپ کس مزاج کے آدمی ہیں یہ دو چیزیں آپ کے مزاج کا فوری پتہ دیتی ہیں کہ آپ بولنے میں کیسے ہیں شاوٹ کرتے ہیں لاؤڈ بولتے ہیں نرمی سے بات کرتے ہیں موتدل بات کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس کی طرف پھر شریعت نے بڑی رہنمائی بھی کیا زبان کے حوالے سے اور آپ کے اوورال جو بارڈی جیسٹر ہے بارڈی لنگویج ہے اس کے حوالے سے شریعت کی بڑی رہنمائی ہے کہیں تو ماں باپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے آونا تو کیا کرنا ہے فَلَا تَقُلَّهُمَا اُف اپنی زبان سے اُف تک نہیں کہنا وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور زبان سے انتہائی بات یعنی ان کو ڈھنٹنا ان کو جھڑکنا اور ان کے ساتھ کوئی برا صدوق کرنا یہ بھی نہیں کرنا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرنا ہے وَاخْفِزْلَهُمَا جَنَا حَزْزُ لِمِنَ الرَّحْمَةِ باڈی لینگویج کے اعتبار سے مابب کے سامنے جو اپنے آپ کو سرنڈر کر کے رہنا یہ باڈی لینگویج کی اہمیت ہے اس لیے فرمایا وَلَا تَمْشِفِلْا اَرْضِ مَرَحَا جہاں بات کرنے کا دھیان رکھنا ہے وہاں بناوٹنا ہو ایسے ہی بالکل تمہاری چال میں بھی کوئی بناوٹنا ہو تم زمین پر اکڑ کر مت چلنا کیونکہ نارمل انسان کبھی بھی اکڑ کر نہیں چلتا وہ اس کو سپیشلی اس کے لیے اپنے اوپر ایک پورٹریٹ کرنا پڑتا ہے ایک ملمہ سازی کرنا پڑتی ہے ایک بناوٹ اختیار کرنا پڑتی ہے وگرنا وہ روٹین میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی شخص کو جو بادار میں سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے اور ایک تکبر کی چال چلتا ہے وہ گھر میں بھی ویسا ہی ہو گھر میں وہ کیجول چلے گا گھر میں وہ کیجول بیٹھے گا گھر میں کچھ اور طرح کا اس کا بیہویر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو وہی بات پسند ہے جو اعتدال والی ہے کہ نہ ہی وہ بہت زیادہ جھکا ہوا نہ ہی وہ جھوٹی ایک سمجھو کہ ایک صوفیانہ رنگ اختیار کیا ہوا نہ ہی نہ ہی خاص طور پر یہ دیکھیں لوگ ہوتے ہیں صوفی مزاد بھی ہوتے ہیں ان کا اپنا مزاد ہے لیکن اپنے اوپر جھوٹا مزاج تاری کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اپنے اوپر ایک ملمہ کاری کر لینا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے نہ ہی اتنا جھکا ہوا کہ وہ برا لگے آجز آجز نہیں بلکہ وہ چاپلوس لگے اور نہ ہی اتنا اکڑا ہوا کہ وہ لوگوں کو حقیر جانتا ہوا چلتا ہو اور دوسرے جگہ قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا زمین پر اکڑ کر مت چلو اِنَّا قَلَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ نہ تم اکڑنے سے چل کر زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑوں سے بلاند ہو سکتے ہو یہ نصیحت فرمائی جا رہی ہے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور ساتھ کیوں ایسا کیوں نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ناظرین بڑی اہم بات ہے کہ ہم بہت ساری خوبیاں یا معاشرتی خوبیاں بھی اس لیے ہم اختیار کرتے ہیں کہ معاشرہ راضی ہو جائے یا معاشرہ ہمیں برا نہ سمجھے مثلا ہم سگرٹ اس لیے نہ پیئیں کہ لوگ برا محسوس کرتے ہیں یہ ایک بات ہے ہم سڑک پر نہ تھوکیں کہ لوگ ناپسند کرتے ہیں یہ ایک بات ہے ہم چلتے ہوئے راہ چلتے ہوئے گالی نہ دیں کہ لوگ سنیں گے تو برا محسوس کریں گے یہ ایک بات ہے اور اسی طرح باقی ساری باتیں بھی جب ہم لوگوں کا خیال کر کے اخلاق کو بہتر کرتے ہیں یہ اور چیز ہے اور جب ہم اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی پسند ناپسند کا خیال کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو بہتر کرتے ہیں ہم اس لیے کسی قسم کا نشاہ استعمال نہ کریں کہ اللہ کو پسند نہیں ہم اس لیے اپنے بات کرنے کا لہجہ جو ہے وہ متقبرانہ نہ بنائیں کہ اللہ کو پسند نہیں ہم اس لیے چال چلنے میں آجزی کی اور خشو کی چال چلیں اور درمیانی چال چلیں میانا روح ہو کر چلیں اس لیے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے ہم اس لیے سگرٹ چھوڑیں کہ اللہ کو ناپسند ہے ہم اس لیے سڑکوں پہ نہ تھوکیں کہ اللہ کو ناپسند ہے گندگی ناپاکی اللہ کو ناپسند ہے گویا جب آپ کا مزاج اس طرح سے ڈھلتا ہے کہ آپ کے ہر کام کا سبب اللہ بنتا ہے اور ہر چیز سے رکاوٹ اللہ بنتا ہے تو پھر آپ کی کیفیت ذرا مختلف ہوتی ہے اس لیے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّكُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ اے میرے بیٹے وہ بلکل بھی پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کے سامنے ایک بناوٹی چال چلیں لوگ اس کے سامنے بناوٹی باتیں کریں اور وہ ایسے کسی متقبر کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا اب آپ دیکھیں حضرتِ لقمان علیہ السلام جہاں اپنے بیٹے کی اصلاح کر رہے ہیں جہاں اپنے بیٹے کی خامیاں دور کر رہے ہیں وہیں اپنے بیٹے کا عامال کرنے کا یا اخلاق کے اختیار کرنے کا سبب دنیا نہیں ہے یہ بڑا اہم نقطہ ہے اگر میری اور آپ کی خاص طور پر سمجھ میں آ جائے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اس لیے بچوں کی تربیت جیسے ہم بچوں کی تربیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا کیوں نہیں بولنا کہ لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے گی ہرگز نہیں یہ بات اپنی طور پر بالکل درست ہے کہ لوگوں کے سامنے جھوٹا کسی دن کھل جاتا ہے اور اس کا وقار جاتا ہے اس کی عزت و عبرو چلی جاتی ہے لیکن اصل جو چیز سکھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو یہ سکھائیں کہ بیٹا لوگوں کا خیال رکھنا ہے جھوٹ نہیں بولنا اس لیے کہ اللہ تعالی جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ تعالی جھوٹوں کے ساتھ خلاف ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی جھوٹوں پر لانت کرتا ہے اب بات ایک ہی ہے اخلاق میں سے جو اچھی عادت ہے وہ اختیار کی جائے تو آٹومیٹک فائدہ اس کا یہ ہی ہے کہ اللہ تعالی یقیناً جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا یقیناً لوگ بھی پسند نہیں کرتے تو آپ عمل کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کریں تب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہماری اولاد کی تربیت میں کتنا فرق پڑتا ہے مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ مہمانوں کے ساتھ عدب سے پیش آنا ہے اس لیے نہیں کہ مہمان خوش ہوں اس لیے کہ جس نے جس خالق نے ہمیں مسلمان بنایا ہے انسان پیدا فرمایا ہے یہ اس کی پسندیدہ بات ہے کہ ہم مہمان نوازی کریں ہم اچھے مزبان بنیں ہم نرم خو ہوں اپنے آنے والے مہمان کے سامنے اپنے کندوں کو جکا کر رہنے والے ہوں یہ اللہ تعالی کو پسند ہے تو جب ہم عامال کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر عامال کی رغبت بڑھے گی جیسے یہاں فرمائیں اللہ اللہ کسی شیخی خور فخر کرنے والے کے ساتھ محبت نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو شخص اکڑ کر چلے گا اور بناوٹی لہجے کے ساتھ انگریزی اردو عربی جو بھی زبان وہ بولتا ہے اگر وہ بناوٹی لہجے کے ساتھ بولتا ہے اور اکڑ اکڑ کر چلنے والا ہے اور زمین پر اترانے والا ہے تو یہ بات تو تیہ ہے کہ لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہوں سو کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بلکل بھی پسند نہیں کرے گا اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کے بارے میں جو بات ہمارے مطالعہ میں بار بار آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بیشمار لوگ ہوں گے مختلف حدیث کا خلاصہ کبھی کہیں تین کو چھوار ہیں کہیں تین کو چھوار ہیں مختلف حدیث کا خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جن لوگوں پسند نہیں کرے گا لا يزکیهم ان کو پاک نہیں کرے گا ولا يکلمهم ان کے ساتھ بات نہیں کرے گا ولا ينظر علیہم ونہا ہی ان کے طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا یعنی ان کی طرف نظر کرم ہی نہیں کرے گا اللہ تعالی نے جس بندے کی طرف دیکھ لیا جس انسان کی طرف دیکھ لیا اس نے شرک نہ کیا ہوا ہو تو اس کی چانسز ہیں جانے کے اس کی چانسز ہیں جنت جانے کے اللہ تعالی جو ہے وہ کسی جو شخص ایمان والا ہو جیسے اس کی نظر کرم کا فائدہ انسانوں کو ہوگا ایسے ہی اللہ تعالی کے سامنے جو شخص آئے گا اور وہ اس کا حساب کتاب لے رہا ہوگا تو حساب کتاب لیتے ہوئے جس کا حساب اللہ لے رہا ہوگا اور انسان اعتراف کرتا چلا جائے گا تو حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا اور تیسرا وہ شخص جو جس کا تذکیہ جو مذکی بن کر نہ صرف یہ کہ خود اس کے دل صاف ہوگا بلکہ لوگوں کا دل بھی صاف کرنے کی جو درمینت میں ساتھ دیتا ہوگا اگر وہ اس کا دل صاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ نے اس کو پاک کر دیا اللہ نے کسی کو چھوڑ دیا اس کے سارے گناہوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے ماں سوائے اس کے شرک کا فیصلہ کر چکا ہے کہ شرک والے کو نہیں چھوڑا جائے گا باقی سب کو چھوڑ دیا جائے گا تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے بڑی کام کی بات ہے اللہ تعالیٰ جس عمل کو پسند کرتا وہ عمل کرنا چاہیے اور اپنی اولادوں کو تربیت دیتے ہوئے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی پسند کے عامال بتانا چاہیے ہم نے ابھی ان پروگرام کے سلسلوں سے پہلے یعنی سورہ لقمان کی تصیر کرنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو عزیز بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو حبیب بندے ہیں ہم نے ان کا ذکر شروع کیا تھا اور وہ درمیان میں ہی کچھ نامکمل رہا اور انشاءاللہ اس تفسیری سلسلے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کریں گے اس کو دوبارہ سے شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے بندے پسند ہیں اللہ تعالیٰ کو کس طرح کی عبادت کرنے والے پسند ہیں اللہ تعالیٰ کو کس طرح کا صدقہ و خیرات کرنے والے پسند ہیں اللہ کو راتوں کو جا کر عبادت کرنے والے کس طرح کے پسند ہیں تو یہ ساری تفصیلات ہم وہاں انشاءاللہ آپ کے سامنے دوبارہ سے شیئر کریں گے یہ دو اہم باتیں اخلاقی حوالے سے جو اپنے بیٹے کو سکھائیں اور ساتھ عمل کی اچھے عمل کی نسبت اللہ کی طرف کروائی تاکہ دونوں چیزیں یعنی وہ آجزی کی چال چلے تو اس لیے نہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالی راضی ہو اور جب وہ لوگوں سے نرم لہجے میں بات کرے تو اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں اس پر چڑھائی نہ کر دیں بلکہ اس لیے اپنے لہجے کو نرم کر لیتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے جب انسان یوں کرنے لگتا ہے مشیق اپنی چال کو میانہ رو کر لو اور یہ جو چال کی بات ہے یہ بڑی اہم ہے ناظرین اکرام اس لیے کہ اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ مختلف احادیث ہیں ان کا خلاصہ ان میں سے جن کے ساتھ اللہ تعالی جن کی طرف دیکھے گا نہیں جن کے ساتھ کلام نہیں کرے جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے تو ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو اپنے کپڑے گسیڑ کر چلتا ہے یعنی جس کے دل میں ذرا سا تکبر ہوں اور جو اس کو مسبلل ازار کہتے ہیں یعنی اپنے کپڑے کو اپنے ٹکنوں سے لٹکا کر یہ مرد کی بات مرد کی بات ہو رہی ہے جو مرد اپنے کپڑے کو اپنے ٹکنوں سے نیچے لٹکا کے چلتا ہے زمین پہ گسیڑ کر چلتا ہے اگر آپ وہاں عربی مزاج دیکھیں شاید آج بھی کسی حد تک وہ اسی پر کاربند ہیں اور بہت پہلے شاید اس سے بھی بہت زیادہ تھے کہ وہ اپنا کپڑے جو ہے وہ بہت نیچے لٹکا کے چلتے تھے اور بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں خود ہمارے پنجاب میں ایک شان سمجھی جاتی تھی مردوں کی کہ ان کے تہبند جب کبھی تہبند کا زمانہ تھا تو ان کا تہبند جو ہے وہ نیچے لٹک رہا ہو وہ زمین پہ لٹک رہا ہو جیسے آج مختلف خواتین جو ہیں وہ اپنے ابائجات وغیرہ ان کے زمین پہ لٹک رہتے ہیں وہ تو اس لئے بہتر ہیں کہ چلیں ان کے پاؤں بھی چھپنے چاہیے ان کا تو پردہ اسی طرح سے بہتر بنتا ہے لیکن مردوں کے حوالے سے یہ بات اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ فرمایا کہ ان کی طرف یہ جو تین وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ ایک حدیث جو میں ابھی سنانے لگا باقی اسی مفہوم کی کئی ساری احادیث رسول اللہ سے ثابت ہیں ایک حدیث جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں اللہ تعالی تین لوگوں کے طرف دیکھے گا نہیں ان کو پاک نہیں کرے گا یعنی ان کا حساب نہیں لے گا اور ان سے کلام نہیں کرے گا یوم القیامت قیامت کے دن یہ کون کون سے لوگ ہیں سب سے پہلے وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے اور دوسرا وہ شخص جو بہت زیادہ مسلسل شراب پینے والا وَمُدْ مِنُ الْخَمْرِ یعنی شراب کے نشے میں دھت رہنے والا ہر وقت شرابی جو ہے وہ اللہ تعالی کوئی اتنا نافسند ہے کہ اللہ تعالی اس سے کلام نہیں کرے گا بات نہیں کرے گا پاک نہیں کرے گا یعنی اس کو طویل انتظار کروایا جائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا اس کی طرف دیکھے گے نہیں اللہ اس لیے کہ جس کو اللہ نے دیکھ لیا جس سے اللہ نے بات کی اللہ تعالی اس شخص کو معاف کر دے یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے وہ غفار اور غفور بھی ہیں تو بہت سارے علماء نے اس بات پر لکھا ہے کہ اللہ تعالی جس سے کلام کریں گے جس سے بات کریں گے جس کی طرف دیکھ لیں گے اگر وہ شخص شرک نہ کرتا ہوا آیا یعنی توہید پر مرا ہو اور یہ بڑے بڑے جرائم بھی اس کے خاتے عمال میں ہوئے تو اللہ تعالی سے بہت امکان ہے اللہ کے بارے میں اچھا اور اچھے سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ معاف کرنے پر قادر ہے اور چاہے تو معاف کرتے اور یقینا اسے یہی امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا لیکن ان تین کی طرف نہیں دیکھے گا ایک حدیث کے حوالے سے آکولی والدہی والدین کا نافرمان جو مہ باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے وَمُدْ مِنُ الْخَمْرِ شراب کے نشے میں دوت رہنے والا اور تیسرا یہ شخص ہے وَالْمُسْبِرِ الْعِذَار جو اپنے تہبند کپڑے کو زمین پہ لٹکا کے چلتا ہے تکبر کرتا ہے متکبر کو بھی اللہ تعالیٰ پر سن نہیں کرتا اور قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہ سوالیہ انداز اختیار فرمایا فرمایا کیا جہنم میں سب سے برا ٹھکانہ یہ متکبرینی کے لیے نہیں ہیں یعنی ان کے لیے میں نے برا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے رسوہ کنازاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اللہ تعالیٰ ان کا حساب بھی نہیں لے گا یہ ایسے ہی وہاں پر یہ حشر کے میدان میں ہی پچاس ہزار سال تک جلتے سڑتے رہیں گے یہ ایک اور خوفناک اور ختمناک جو ہے وہ عذاب ہے جسے ان کو گزرنا پڑے گا کیوں کہ یہ اپنی چال کو درست نہیں کرتے یہ لوگوں کو حکیر جانتے کیونکہ تکبر کی تعریف یہی ہے جو میں شروع میں عرض کرنے لگا تھا ہم بات پھر کسی اور طرف نکل گئی تکبر کی تعریف ہی یہ ہے کہ لوگوں کو حکیر جاننا اور حق کو چھپانا تو یہ متکبر کی تعریف ہے کہ وہ حق کو چھپاتا ہے اور لوگوں کو حکیر جانتا ہے اور حکیر جاننے سے پتہ کہاں سے چلتا ہے اس کے لباس سے جب وہ اپنا لباس اتنا دوسروں سے ممتاز سمجھتا ہے کہ دوسروں کو حکیر جانتا ہے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور چوتھی جو نصیحت یہاں فرمائی ہے پہلے دیکھیں پہلے کہا کہ لوگوں سے یہ جو پہلی بات تھی لوگوں سے گال پھلا کے بناوٹی لہجے سے بات نہیں کرنی دوسری بات فرمائی کہ اکڑ کر نہیں چلنا پھر کیسے چلنا ہے یہ بتا دیا چال کا بتا دیا تو بات کیسے کرنی ہے پہلے منع کیا کہ تم گال پھلا کر بات نہ کرو تو بات کیسے کرنی فرمایا وَغْذُدْ مِنْ سَوْتِك اپنی آواز کو دھیما کرو اپنی آواز کو پست کرو اس لیے اِنَّا أَنْكَرَ الْاَسْوَاتِ الْا سَوْتُ الْحَمِيرِ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو چیخنے والی آوازیں ہیں یہ پسند نہیں اور ان میں سے سب سے بری آواز جو چیخنے والی آواز ہے وہ گدے کی آواز ہے اللہ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو چیخنے والے لوگ پسند نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اخلاق والے لوگ شاؤٹ کر کے بات نہیں کرتے یہ بیٹے کو سمجھا رہے ہیں اور ہم سب اپنی نسلوں کو ہمیں یہ سمجھانا ہوگا ہمارے بیٹے ہماری اولادیں کیوں ہم سے شاؤٹ کر کے بات کرتے ہیں کہ خود ہمارے ہم خاتین ہوں یا مرد اساتذہ ہوں یا شاگرد ہم سب اور خاص طور پر اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان تو اس وقت جو دنیا میں شور کے حوالے سے جہاں شور بہت ہے ان ممالک میں پاکستان جو ہے وہ کافی اوپر والے نمروں پہ ہے یہاں بہت شور ہے ہمارے شہروں میں بہت شور ہے اور پھر ہماری جو مختلف قسم کی سواریاں ہیں جو ہماری مختلف قسم کی ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں شور ہے آپ دنیا کو دیکھیں دنیا آہستہ آہستہ ایسے انرجی سوسٹس پہ جاری ہے یہ ایسی چیزوں پہ جاری ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہائیبرٹ گاڑیاں ہیں یہ دنیا ہم سے پہلے بہت پہلے استعمال کر چکی اب اس سے وہ جدید اور ایڈوانس ٹیکنالوجی پہ جارے ہیں ان کے ہاں آپ کو دھوان اگلتی ہوئی گاڑیاں اور دھوان اگلتے ہوئے انٹوں کے بھٹے اور دھوان اگلتی ہوئی بس سے نظر نہیں آئیں گی اس لیے کہ یہ سب پولیشن کا سبب بنتی ہیں اسی طرح سے وہاں آپ کو سینکڑوں بھی سفر کرنا پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی ہان کی آواز سنائی نہیں دے گی سکول کے ایریا میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ فراتے بڑتی ہوئی گاڑیوں سے گزر نہیں پائیں گے یہ وہاں ایک کنٹرول ہے یہاں کیوں نہیں ہے ہمارے ہاں قانون کا نفاظ جو ہے اس طرح سے نہیں ہوتا آپ اپنی سڑک ہماری اب کسی بڑی سڑک پر کوئی شخص رہائش اختیارکار ہی نہیں سکتا اتنا شور اتنا شور کہ انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا اللہ تعالی کو شور پسند نہیں ہے اللہ تعالی کو یہ شور کرنا اب دیکھیں نبی پاک رہی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھتے تو کافروں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ جب یہ تم قرآن کو سنتے ہو تو کیا کرو تم شور مچانا شور مچانا تالیاں پیٹنا تاکہ یہ قرآن لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچ سکے یہ کافروں کا مشغلہ تھا اللہ تعالی کوئی شور پسند نہیں ہے اللہ تعالی تو ایسی انہوں نے اللہ تعالی نے جو فطرت ہماری تشکیل دی ہے ہم ہر آدمی کوئی شخص بھی شاؤٹنگ کرنا اس فطری طور پر پسند نہیں کرتا آدھی ہو جائے آدھی ہو جائے کسی بات کا وہ اور بات ہے اور نبی مکرنم علیہ السلام جو عصوہ حسنہ ہے آپ بڑے مناسب متناسب لہجے میں بات کرتے ہیں ہاں صرف خطبے میں آپ کی آواز برند ہوتی آپ کی رنگیں جو ہے پھول جاتی آپ کا چہرہ جو ہے اس کا رنگ متغیر ہوتا اور آپ ایسے لگتے جیسے سامنے اللہ تعالی کی جو مختلف نشانیوں کو دیکھ کر ڈرانے والے آپ چونکہ آپ نے فرمانا آنن نظیر والوریان میں سامنے دیکھ کر یا بالکل واشغاف دیکھ کر ڈرانے والا ہوں کہ آپ اور جہنم کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں آپ جہنم کو دیکھ دیکھ کر یعنی وہاں سفر کر کے آئے آپ نے اس کی کیفیت کو جانا آپ نے اس کی حالات کو دیکھا اور آپ اس طرح سے ہمیں ڈرانے ہیں خوف زدہ کر رہے ہیں تاکہ ہم جو بھاگ ہم نے جو دور لگائی ہوئی ہے جہنم کی طرف اس سے ہم کس طرح سے رکھ سکیں تو واغذوز بن سوٹک اپنی آواز کو نیچے کر لو اپنی آواز کو پست کر لو اللہ تعالیٰ کو بلان دو بالا اور چکھنے والی اور کرے آوازیں پسند نہیں اگر پسند ہوتی تو گدے کی آواز کو بھی پسند کرتا اللہ گدے کی آواز کو پسند نہیں کرتا اسی لئے جب گدے کی آواز سنو جب وہ اپنی آواز میں چکھتا ہے چنگھڑتا ہے اس وقت کہا کہ تم اللہ کی پناہ لو شیطان سے پناہ مانگو اس لئے کہ وہ شیطان کو دیکھتا اللہ دیکھنے والی مخلوقات طور بھی ہیں لیکن وہ باقی ساری شورٹ نہیں بچاتی یہ گدہ زیادہ شورٹ مچاتا ہے اس کے بعد ان جو نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر اس سورة مبارکہ میں آیت نمبر بیس میں پھر اپنی جو نعمتیں ہیں اور کائنات کی جو تسخیر ہے اس طرف اشارہ فرمایا فرمایا کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو سارے معاملات کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے مسخر کر دیا ہے سب کو تمہارے تابع کر دیا ہے اور ہر چیز تمہارے تمہیں فائدہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نَعَمَهُ وَزَاهِرَةً وَبَاطِنَا اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں برپور عطا فرما رکھی ہیں یعنی اس نے نعمتوں کی انتہا کر دیا ظاہری نعمتیں تو آپ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار ہے ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے زمین زمین سے جو کچھ زمین کے اندر ہے زمین کے اوپر ہے زمین اور فضاء کے درمیان ہے پھر خلا خلا کے بعد آسمان آسمان سے یعنی اتنی نعمتیں ہیں میں ایک دن ایک رپورٹ جو ہے وہ پڑھ رہا تھا کہ جو ستارے ہیں ہماری دنیا کے جو ستارے ہمیں آسمان دنیا پر دکھائی دیتے ہیں بظاہر ان کا ہماری دنیا سے اب کوئی لگتا ہے کہ کوئی خاص واسطہ نہیں ہے اور ہمیں شاید ان کی ضرورت نہیں ہے اور صرف یہ خوبصورتی ہے ایسے ہمیں دکھائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے یہ جو ستارے ہیں ان کو ہم نے آسمان دنیا پر وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا وِمَصَابِحَ ہم نے ان کندیلوں سے اس کو آسمان دنیا کو روشن کیا ہے اس کو سجایا زینت دی ہے وَجَعَلْنَهَ رُجُومَ الْلِشْيَاتِينَ اور ان کو ہم نے گائیڈڈ میزال بنایا ہے شیطانوں کے لئے جو آسمان پر چھڑنے کی کوشش کرتے ہیں خبریں لانے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان شیطانوں کے پیچھے ان کو اسی طرح سے گائیڈڈ میزال بنا کر ان کو پھینڈویتے ہیں وَجَعَلْنَا هَرُجُومَ الْلَشْيَاتِينَ وَعَاتَتْنَا لَهُمَ عَذَابَ السَّئِرِ ان کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا جاتا ہے اب یہ بظاہر اتنی سی بات یہ میں قرآن مجید سے ملتی ہے لیکن آج کی سائنس یہ ریسرچ کر رہی ہے اور ہم اس کو جب شریعت کے ساتھ جوڑتے ہیں تو بات بلکل درست نکلتی ہے کہ سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے ایک تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے اور شاید کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ناسا کی رپورٹ چپی جس میں ستاروں کی تعداد کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ پتہ نہیں کتنے عرب سال ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو پھر ہم ان کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں نہ کوئی اتنے عرب سال جئے اور نہ کوئی اتنا ڈیٹا ایک اٹھا کر سکی یہ ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ اور فرمان ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں وہی بات مان لینا کافی ہے یہ نعمت ہے کیسے آپ کے جو پھل ہیں ایک تو یہ راستوں کا تعیون کرنے کے لیے آج بھی استعمال ہوتے ہیں آج بھی ان سے سمتیں معلوم کی جاتی ہیں آج بھی یہ موسموں کا پتہ دیتے ہیں آج بھی یہ آپ کے زمین پر جو پکنے والے پھل ہیں ان کے اندر جو اللہ کی طرف سے راست پیدا ہوتا ہے تو یہ آسمان پر چمکنے والے ان چاند ستاروں کی روشنی سے ہی یہ کشید ہوتا ہے اور زمین میں جتنی بھی فصلات ہوتی ہیں اور جتنی بھی اناج ہے جتنا بھی غلہ ہے اس سب میں جو مختلف کیفیات ان کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں یہ آسمان کی رات کی روشنی سے پیدا ہوتی ہیں یہ آج کی سائنس آپ سے کہہ رہی ہیں آپ تھوڑا سا اس پر غور و فکر کریں گے تو آپ پہن جائیں گے تو گویا اللہ تعالی نے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں بنایا ہے وہ سب ہمارے کام آ رہا ہے اب زمین میں ہمارے ہاں یہ ایک 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 کلچرل بیگرونڈ رکھنے والا آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہم زہر پاشی سے ہم نے فصلوں کو تیار کیا اور اتنا زہر ڈالا اتنا زہر ڈالا کہ اب اگرچہ فصلیں ان کی پیداوار بڑھ گئی اور پیداوار کے ساتھ ساتھ یوں سمجھیں کہ وہ ہر طرح کی مختلف سنڈیوں سے اور مختلف کیڑوں سے وہ پاک ہو گئیں لیکن ہم نے قدرتی نظام کو اپلائی نہیں کیا قدرتی نظام کیا تھا ایک نیچرل سسٹم کیا تھا ہم نے ان فصلوں کو ان سبزیوں کو ان کھانے والے چیزوں کو غلیز پانی لگایا گندہ پانی لگایا اور ہمارے جو شہروں کے گھٹروں کا پانی ہے وہ ہم نے ان کو جب ان سے ان کی آپ پاشی کی تو وہ اور طرح کی آپ اس کے مسائل جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ہاں حکومت نے پچھلے سالوں میں شاید اس حکومت نے بھی بڑے پیمانے پر ایسی سبزیوں کو تلف کیا ہے ایسے کھیتوں کو تلف کیا ہے جو غلیز پانی فیکٹریوں کے فضلات سے نکلنے والا جو پانی ہے اس سے سراب کی جانے والی سبزیاں وہ زہر سے بھی زیادہ خوفناک تھی لیکن اس کے علاوہ اس بات کے علاوہ جو ہم نے زہر پاشی کی ہے اپنی فصلوں پر اپنے پھلوں پر اس سے ان کا وہ ذائقہ وہ جو حسن تھا ان کا اور جو ان کی چاشنی تھی وہ بے شک ان کی پیداوار کم ہوتی تھی لیکن وہ ان کی صحت کے حوالے سے وہ زیادہ بہتر تھی آج اورگینک سبزیاں پوری دنیا میں اس بات پر جو ہے وہ ریسرچز کی جا رہی ہیں کہ کیسے ہم بغیر کسی کھاد کے بغیر کسی عدویات کے ہم سبزیاں حاصل کریں پوری دنیا اس پر ریسرچ کر رہی اور اس طرف جا رہی ہے اور ہم ابھی بھی ہمارے ہاں باقاعدت اور پریشتہ حارات چلتے ہیں اور بڑے پیمانے پر ہم زہر بیچتے ہیں اور وہ فصلیں جو ہیں ان کو ہم زہر سے سہراب کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم بڑے شوق سے ان کی پیداوار بڑھا کر ان کو استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے اور میں کچھ عرصہ پہلے ایک ہمارے جو ایگریکلچرل سائنس کے ماہر ہے ان کی بات کو سن رہا تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے بہت کچھ برباد کر دیا زہر پاشی کے حوالے کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک سنڈی پیدا ہوتی تھی اس فصل کو نقصان پنچانے والی وہیں پر پہلے سے موجود جو دفاعی نظام تھا یعنی مختلف چیونٹیاں ہیں مختلف کیڑے ہیں ان کو کھانے والے ہیں ان کو خود بخود ایک دفاعی نظام کے ذریعے سے ان کا علاج کرنے والے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے انسان کے جو آپ کی جو پاور ہے آپ کی دفاعی قوت ہے جو آپ کے امیننگ سسٹم ہے یہ آپ کو قوت فیصلہ جو آپ کے اندر ہے لڑائی کا جو بیماریوں سے آپ کو شفاہ دیتی ہے جو بیماریوں سے آپ کو لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے یہ آپ کے اندر ہوتی ہے ہم بہت زیادہ میڈیسنز استعمال کر کر کہ ہم نے اپنی قوت مدافعت جو ہے اس کو ختم کر دیا اب وہ عدویات بھی ہم پر اثر نہیں کرتی باعین ہی ویسے ہی جیسے وہ عدویات وہ جو زہر پاشی ہے کر کر کہ ہم نے قدرتی نظام کو برباد کر دیا تو زمین و آسمان میں ایسی بیشمار چیزیں ایسی بیشمار نعمتیں جو اللہ تعالی نے ظاہری اور باطنی ہمارے لیے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں یہ سب کچھ ہمارے کام آتی ہیں اور اللہ تعالی ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادُ لُفِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور وَلَا حُدَن اور بغیر ہدایت کے وَلَا کِتَابِ مُنیر اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی کو جاننا چاہتے ہیں تو ذرا اپنے اوپر اس کی عطا کو اس کی انعائیات کو اس کی نعمتوں کو جو ظاہر اور باطن میں جو کچھ آپ گن سکتے ہیں جیسے قرآن نے کہا فِي أَنفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْسِرُونَ ہم نے جو تمہیں ہی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں تمہارے سر کے بالوں سے لے کے تمہارے پاؤں کے تلوے تک اور اس کا جو وہ ماس ہے اور اس کے اندر جو صلاحیت ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے مثال کے طور پر آخر پروگرام کے وقت میں جو ہے وہ ختم ہو گیا آپ کے تلوے پاؤں کے تلوے میں اللہ تعالی نے یہ طاقت دی کہ وہ قوت برداشت آپ کو جتنی برداشت آپ اس کو جتنا عادی کرتے جائیں گے وہ اتنا ہی آپ کو ٹیمپریچر اور اتنا ہی آپ کو وہ سختی گرمی مسئبت مشکت برداشت کرنے کا عادی ہو جائے گا اور اگر آپ بہت اچھے نازو نیمیں پلنے والے ہیں تو آپ دھوپ میں ایک سیکنڈ بھی اپنے جھوتے کے بغیر پاؤں نہیں رکھ سکتے اور آپ وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں جو جھوتوں کے بغیر ہی مشکت محنت کرتے ہیں کانٹوں بری زمین میں بھی جھوتوں کے بغیر ہی سفر کرتے ہیں تو آپ پھر آپ کی آنکھ آپ کا کان آپ کے ناک آپ کے ہاتھ آپ کا دل دل کے اندر اور مختلف قسم کی چیزیں آپ کے اندرونی جو آرگنز ہیں وہ کیا کچھ ہے بے شمار نیمتے ہیں جن پر انشاءاللہ تفصیلی نگاہ اگلے پروگرام میں ڈالیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ